وائس آف امریکہ واشنگن کے سٹوڈیوز سے میں ہوں نیلو فرموغت آج دنیا بھر میں گرل چائلڈے منایا جا رہا ہے اقوام تہدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اپنے ایک پیغام میں یہ کہا ہے کہ ہمیں دنیا بھر میں تمام ملکوں کے اندر کمیونٹیز کے اندر اور خاندانوں کے اندر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق برابری کے حقوق اور ان کی آواز اٹھانے اور ان کے اثر و سوخ کو بڑھانے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں کہیں بھی جب بچیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو سب سے اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے چائلڈ میریج یعنی کم عمری کی شادی وائس آف امریکہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے اس حوالے سے ایک سیریز بھی نشر کر رہا ہے اور آج ہم نے اپنی سٹوڈیوز میں اسی حوالے سے تبسم ادنان کو دعوت دی ہے تبسم ادنان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن ہے اور ان کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیب اور پختنخواہ کے زلہ سواد سے ہے تینکیو سو مچ تبسم ادنان وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا تبسم ادنان کے بارے میں یہ بتاتے چلیں کہ تبسم ادنان کی اپنی بھی جو شادی ہے وہ کم عمری میں ہوئی تھی تو اسی حوالے سے ہم اپنے سوال کا آغاز کرنا چاہیں گے تبسم ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی آپ بتائیے کہ وہ کون سی ایج تھی اور کن حالات میں ہوئی کچھ بتائیں گی جی میری ایج کوئی 13-14 تھی اس وقت جب میری شادی ہوئی تھی اور جب میرا نکاح پڑھوایا گیا تھا تو اس وقت میں اس کنٹری میں تھی نہیں پاکستان میں میں قطر میں تھی اور جب مجھے پتا چلا تو تب تک میرا نکاح بھی ہو چکا تھا اور مجھے پوچھا تک نہیں کیا تھا کہ نکاح قبول ہے یا نہیں قبول ہے تھوڑا سا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ خود ان حالات سے گزری تو آپ کیا وجوہات دیکھتی ہیں اس معاشرے کے اندر کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس حوالے سے ہمارے بڑوں کے فیصلے اور پھر معاشرہ اور پھر آج کر جو ریپ چل رہے ہیں جو یہاں پہ پتہ نہیں کوئی ٹرینڈ بنا ہوا ہے کچھ یا کوئی ہوا وبا اڑی ہے کہ آئے دن چھوٹی بچوں کا ریپ کیا جاتا ہے انہیں پھینگ دیا جاتا ہے مرڈر کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ یہاں پر کافی زیادہ کونسپٹ یہ رکھتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ نے بتایا کہ کم عمری میں ہی آپ کی شادی ہو گئی تھی تو اس وقت سے لے کر اب تک کیا کوئی بہتری نہیں دیکھتی آپ نہیں میں نہیں دیکھ رہی سب کے سب یہی بس پندرہ سولہ سترہ بس اس سے زیادہ نہیں بہت کم تر ہے کہ وہ بیس اکیس بائیس اور پھر ان کو تانے بھی سننے پڑتے ہیں سسرال میں کہ یہ تو عمر اس کی زیادہ ہے اور تو یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پر کم عمری کی شادی کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے یا اب تک جو اٹھائے گئے ہیں کیا آپ ان سے سٹیسفائے ہیں مجھے تو یہ سوال سن کر ہی ہسی آتی ہے کہ ہمارے کیپی میں بھی بل پاس ہوا ہے کچھ وائلنس اگنس رومن کے بارے میں اور پنجاب اسیملی میں بل پاس ہوا تھا انانمسلی وہ بھی ہماری وجہ سے پاس ہوا تھا کہ سوارہ ایک چھے سال کی بچی کو دیا جا رہا تھا اور ہم نے کافی سارے پروٹیسٹ کیے تھے اس کے لیے تو اس میں پنجاب میں ایک بل پاس ہوا تھا لیکن آپ خود دیکھ لیں کون سا بل پاس ہوا ہے جس کی پھر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی بل کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یہ سارے ڈکوصلے ہیں یہ سارے حسی باتیں ہیں گھروں کے اندر آپ والدین اور بچیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں گھروں کے اندر میں والدین اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو پڑھائے لکھائے اپنے پیروں پر کھڑا کرے اور جس طرح کا ہمارا ماحول چل رہا ہے تو یہ ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی کچھ ایسا سسٹم کرے ان لڑکیوں کے لیے کہ آپ جو بلا وجہ گھوست سکول بنا رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں بلا وجہ بن رہے ہیں بہت شکریہ تبس و مدنان ہمارے ساتھ تین سانی حقوقی سرگرم کارکون ہے خواتین اور لڑکیوں کے لیے وہ اپنے علاقے میں کام کرتی ہیں اور اب تک وہ اس حوالے سے ایوارڈز بھی لے چکی ہیں وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلو فرمغل